عمران خان اسلام آباد میں آج استعفہ دیں گے دراصل عمران خان کی حکومت آئی ایم ایف سے چھے ارب ڈالر کی رسکیو پیکج برباد کر رہی ہے مزید اسلام آباد سے متعلق آج کے اس جلسے سے متعلق اپ ڈیٹس کیلئے چینل کو سبسکرائب کرتے رہیں اور جیسی کوئی نئے اپ ڈیٹ آئے گا آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس کے علاوہ حکومت کو بیرزگاری اور مہنگائی سے بھی نمیٹنا ہے اسلام آباد میں پیپرز پارٹی کے لانگ مارچ کے بعد اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے آٹھ مارچ کو تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی اسلام آباد وزیراعظم آفس آف پاکستان کے یوٹیوب چینل کا نام تبدیل کر دیا گیا ہے ایسی صورتیار میں یہ کیاس ایرائیاں زور پکڑ گئی ہیں کہ وزیراعظم عمران خان آج اسلام آباد میں بلائی جانے والی ریلی میں اپنا عہدہ چھوڑ سکتے ہیں عمران خان نے یہ ریلی اس لئے بلائی کہ تاکہ ان کے پاکستان تحریک انصاف پارٹی کی طاقت کا مظہرہ کیا جا سکے اپوزیشن عمران حکومت کو ہٹانے کے لئے قوم تحریک عدم اعتماد لے آئی ہے عمران خان کو بھی بڑھتے ہوئے معاشی اور سماجی شیلنیوں کا سامنا ہے کیونکہ ان کی حکومت اپوزیشن کی طرف سے لگایا گیا ہے بعد انوانی کے الزامات سے دوچار ہے یوٹیوب چینل کے نام میں ہفتے کو کی گئی تبدیلی نے لوگوں کو حیران کر دیا جب چینل کا نام پرائم منسٹر آفس تھا تو اس پر صدیق شدہ ٹک لگ گئی تھی ساتھ ہی اب اس کا نام تبدیل کر کہ عمران خان دکھ دیا گیا عمران خان نے پاکستان کی اپوزیشن کو ڈاکو قرار دیتے ہو ان پر شدید حملہ کیا اس کے ساتھ ہی عمران خان نے لوگوں سے ستائیس مارچ مطلب کہ آج اسلام آباد کے پریٹ گراؤنڈ میں بڑی تعداد میں آنے کی اپیل کی ہے پی ٹی آئی نے عمران خان کے حوالے سے کہا ایک میں چاہتا ہوں کل میرے لوگ پریٹ گراؤنڈ میں آئیں کل ہم عوام کا سمندر دکھائیں گے عمران خان کے لیے سیاسی چیلنجز پڑ گئے ہیں مزید آج کے جلسے اس مطلب اپ ڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ جیسی کوئی نئے اپ ڈیٹ آئے گیا آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں اور آگے شیئر بھی لازمی کیا کریں شکریہ